زندگی ایک پینڈولم کی طرح ہے جو آنسوں اور کہکہوں کے درمیان چھولتا ہے زندگی ایک مسافر ہے جس کا آغاز مہد اور اس کا انجام لہد ہے اس سفر میں سال، منزل، مہینے، فرسنگ اور سانس ایک قدم ہے زندگی ایک شمع کی مانند ہے جو ہوا میں رکھی گئی ہو زندگی نام ہے اپنے کامالات کے اظہار کا اگر تمہارے اندر یہ قوت نہیں تو تم زندہ نہیں ہو اکل مند وہ ہے جو اپنی زندگی کو ضروری کاموں میں صرف کرے زندگی ایک ہیرہ ہے جسے تراشنہ انسان کا کام ہے اپنی زندگی کو مسیبت و مشکت کا عادی بناو نیکی سے زندگی بڑھتی ہے نیک انسان کو زندگی میں یا موت کے بعد کوئی دکھ نہیں پہنچتا زندگی کے دروازے کو جب تک وہ کھلا ہے غنیمت جانو زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر قابو پانا ہے زندگی ہر شخص کو عزیز ہے لیکن بہادر انسان کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے مال اور اولاد تو چند روزہ زندگی کے بناو زنگھار ہیں انسان اس زندگی پر اس طرح خوش ہوتا ہے جو گھنٹوں کے گزرنے سے گھٹتی جاتی ہے زندگی کی فرصت بہت کم ہے اور ہمیشہ کا عذاب یا راحت اسی پر مرتب ہے زندگی کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ پریشانیوں کے باوجود پریشان نہ ہو زندگی میں تین چیزیں نہایت سخت ہیں خوف مرگ، شدت مرز اور زلت کرز دنیا کی مرغوب چیزیں تو زندگی کی چند روزہ فائدے ہیں اور ہمیشہ کا ٹھکانہ تو اللہ کے ہاں ہے اس دن پر رو جو تمہاری زندگی کا نکل گیا اور اس میں نیکی نہیں کی جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھولا دیتا ہے زندگی موت سے بھی زیادہ سخت ہے دنیا کو چوروں کی کمی نگاہ تصور کر کے ہوشیاری اور آگاہی کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے سبر زندگی کے مقصد کا دروازہ کھولتا ہے بہتر شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے اور زندگی کی امید پر توبہ سبر زندگی بھولا دیتا ہے